سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے اور 111 آیت پر مشتمل ہے ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرب بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اکسا تک لے گئی جس کے گردو نوہ کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں بے شک وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنایا اور انہیں حکم دیا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ ان لوگوں کی علا جنہیں ہم نے نوہ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا بے شک نوہ علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو کتائی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں ضرور دو مرتبہ فساد کرو گے اور اطاعت الہی سے بڑی سرکشی برتو گے پھر جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیئے جو سخت جنگ جو تھے پھر وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں تک جاگوسے اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہی تھا پھر ہم نے ان کے اوپر غلبے کو تمہارے حق میں پلٹا دیا اور ہم نے اموال و اولاد کی کسرت کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی اور ہم نے تمہیں افرادی قوت میں بھی بڑھا دیا اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی لئے بھلائی کرو گے اور اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنی ہی جان کے لئے پھر جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئی تو اور ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ مار مار کر تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد اقصہ میں اسی طرح داخل ہوں جیسے اس میں حملہ آور لوگ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے اور تاکہ جس مقام پر غلبہ پائیں اسے تباہ برباد کر ڈالیں امید ہے اس کے بعد تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا اور اگر تم نے پھر وہی سرکشی کا طرز عمل اختیار کیا تو ہم بھی وہی عذاب دوبارہ کریں گے اور ہم نے دوزخ کو کافروں کے لئے قید خانہ بنا دیا ہے بے شک یہ قرآن اس منزل کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوش خبری سناتا ہے کہ ان کے لئے بڑا عجر ہے اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور انسان کبھی تنگ دل اور پریشان ہو کر برائی کی دعا مانگنے رکھتا ہے جس طرح اپنے لئے بھلائی کی دعا مانگتا ہے اور انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنایا پھر ہم نے رات کو نشانی کو تاریخ بنایا اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کر سکو اور تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو اور ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل سے واضح کر دیا ہے اور ہم نے ہر انسان کے آمال کا نوشتہ اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے اور ہم اس کے لئے قیامت کے دین یہ نام آئے آمال نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا اس سے کہا جائے گا اپنی کتاب آمال پڑھ لے آج تو اپنا حساب جانچنے کے لئے خود ہی کافی ہے جو کوئی راہِ ہدایت اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لئے ہدایت پر چلتا ہے اور جو شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کے وبال بھی اسی پر ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہم ہرگز عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم اس قوم میں کسی رسول کو بھیج لیں اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم وہاں کے عمرہ اور خوشحال لوگوں کو کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں پس اس پر ہمارا فرمان عذاب واجب ہو جاتا ہے پھر ہم اس بستی کو بالکل ہی نسمار کر دیتے ہیں اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر ڈالا اور آپ کا رب کافی ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب خبردار خوب دیکھنے والا ہے جو کوئی صرف دنیا کی خوشحالی کی صورت میں اپنی محنت کا جلدی بدلا چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا میں جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں جلدی دے دیتے ہیں پھر ہم نے اس کے لئے دوزخ بنا دی ہے جس میں وہ ملامت سنتا ہے یعنی رب کی رحمت سے دھتکارہ ہوا داخل ہوگا اور جو شخص آخرت کا خواہش مند ہوا اور اس نے اس کے لئے اس کے لائق کوشش کی اور وہ مومن بھی ہے تو ایسی ہی لوگوں کی کوشش مقبولیت پائی گی ہم ہر ایک کے مدد کرتے ہیں ان طالبان دنیا کی بھی اور ان طالبان آخرت کی بھی اے حبیب مکرم یہ سب کچھ آپ کے رب کی عطا سے ہے اور آپ کے رب کی عطا کسی کے لئے ممنوع اور بند نہیں ہے دیکھئے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر کس طرح فضلت دے رکھی ہے اور یقیناً آخرت دنیا کے مقاولے میں درجات کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے اور فضلت کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے اے سننے والے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بنا ورنہ تم ملامت زدہ اور بے یار و متدگار ہو کر بیٹھا رہ جائے گا اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اوف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں اور ان دونوں کے ساتھ بڑے عدب سے بات کیا کرو اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے اجزو انکساری کے بازو جھکائے رکھو اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا تمہارا رب ان باتوں سے خوب آگا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں اگر تم نیک سیرت ہو جاؤ تو بے شک وہ اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے اور کرابتداروں کو ان کا حق ادا کرو اور محتاجوں اور مسافروں کو بھی دو اور اپنا مال فضول خرچے سے مت اڑاؤ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے